بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریال سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بحریہ ٹاؤن فیز سیون اسلامباز سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی اننیسمنٹ اپورچونٹی ڈسکس کرتے ہیں جا رہے ہیں جس کے اندر آپ کو سلانہ رنٹ نہیں ملے گا مہانہ رنٹ نہیں ملے گا بلکہ ڈیلی بیسز کے اوپر آپ کو رنٹ بلے گا ایسی کونسی انویسمنٹ ہے جس کے اندر آپ ڈیلی بیسز پر رنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک ہینڈسوم اماؤنٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں ڈیلی بیسز پر ریڈیسن بلو ہوتیل اسلامباز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ریڈیسن بلو ہوتیل اسلام آباد کے بارے میں ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف مزد ناظرین کرام ریڈیسن بلو ہوتیل کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو اس کا اوورویو بتاؤں تو یہ بنیادی طور پر ایک امریکن برینڈ ہوتیل ہے جس کے اس وقت پوری دنیا میں تقریباً اٹھارہ سو برانچز اس وقت آپریشنل ہے پاکستان کے اندر یہ اپنا طرز کا پہلی برانچ ہے جو اسلامباد کے اندر اوپن ہونے جا رہی ہے اس وقت اس کی کنسٹرکشن زورو شور سے جاری ہے پاکستان کے اندر اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلامباد کے بالکل قریب سریدگر ہائیوے کے اوپر اس ہوتل کی کنسٹرکشن زورو شور سے جاری ہے پاکستان کے اندر اس ہوتل کو ڈیویلپر جو ہے یا بیلڈر جو ہے وہ جے سیون گلوبل ہے اور اس کو ہوتل کی کمپریشن کے بعد اس ہوتل کے جو آپریشنز ہوں گے وہ ریڈسن بلو منیجمنٹ خود دیکھے گی اب اس کے اندر انویسمنٹ کے فائدے کیا ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو ایک منتلی یا آپ کو ایک ڈیلی بیس کے اوپر آپ کو ایک اچھا رینٹ ملتا رہے گا سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کی انویسمنٹ کوئی کسی ایسی پروپٹی کے اندر نہیں ہے کہ جس کی ورث انکریز نہیں ہو رہی ایک فائل سٹار ہوتل ہے فائل سٹار ہوتل کے اندر انویسمنٹ ہمیشہ ایک فروٹ فل انویسمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس ہوتل کے اندر اگر آپ نے کوئی روم پرچیز کیا ہوا ہے یا آپ کے پاس کوئی ہوتل سویٹ روم اگر آپ نے کوئی پرچیز کیا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ سال کے اندر ایک ماہ سٹے بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا سٹے فری آف کاسٹ ہوگا اس کے علاوہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر اپنے روم کے اندر ایک ماہ سٹیک کیا ہے تو آپ کی وہ جو آپ کو مہینے کا رنٹ ملنا ہے یا ڈیلی بیس کے اوپر رنٹ ملنا ہے وہ آپ کا ڈیڈکٹ ہو جائے گا آپ کو رنٹ بھی ملے گا اور آپ ایک ماہ سٹے بھی کر سکیں گے سال کے اندر جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس کی جو میمبرشپ ہوگی اگر آپ کے پاس ریڈ سن بلو ہوٹل اسلامباد کی میمبرشپ ہے تو آپ پوری دنیا کے اندر جو اٹھارہ سو اس کی برانچز ہیں ان تمام برانچز کے اندر ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکیں گے اگر آپ سٹے کرتے ہیں کسی بھی ہوٹل کے اندر جا کر دو اب یہ ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کس طرح کیسے کی جائے اس کے اندر دو طرح کی انویسٹمنٹ ہیں ایک انویسٹمنٹ کمرشل شاپس کے اندر ہے اور ایک انویسٹمنٹ ہوتل سویٹ رومز کے اندر ہے اگر آپ ہوتل کا سویٹ روم پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو رینٹل جو ہے وہ ڈیلی بیس کے اوپر ملیں گے اور اگر آپ کمرشل شاپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے جو بھی ایگریمنٹ ہوگا وہ آپ کا برینڈ کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹلی ہوتل منجمنٹ ایگریمنٹ کروا دے گی اس کا ایک مائنر سا حصہ ہوتل منجمنٹ مینٹیننس پرپس کے لیے لے گی اور باقی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو رینٹ پے کر دیا جائے گا جبکہ ہوتل اپارٹمنٹ کے اندر جتنے بھی انکم ہوگی اس کا سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ اونر کو پے کر دیا جائے گا اور فورٹی پرسنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ ہوتل منجمنٹ ہوتل کی مینٹیننس کے لیے استعمال کرے گی مثال کے دور پر اگر آپ کا ہوتل کا پر ڈے کا رینٹ چالیس ہزار روپے ہوتا ہے تو آپ کو تقریباً پچیس ہزار روپے پار ڈے آپ کو ملے گا اور پندرہ ایک ہزار روپے پندرہ یا سولہ ہزار روپے جو بنے گا وہ ہوتل منجمنٹ کو جائے گا تو یہ ایک اچھا رینٹ ہے جو آپ کو ڈیلی بیس پر مل سکتا ہے اس وقت دو طرح کی انویسمنٹس ریڈسن بلو ہوتل کے اندر موجود ہیں ایک اگر آپ کیش پر ساری چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ فائلز ایسی ہیں جو ری سیل کے اوپر اس وقت موجود ہیں مارکٹ میں ان کی بوکنگ پرانے ریڈس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے یہ بھی مارکٹ کے اندر موجود ہیں اور کچھ فریش بوکنگ بھی اس وقت مارکٹ کے اندر ہو رہی ہے اگر آپ فریش بوکنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پچیس پرسنٹ پیمنٹ سے آپ نے آپ کا ہوتل کا جو اپارٹمنٹ ہے یا ہوتل کی جو کمرشل شاپ ہے وہ آپ بکروا سکتے ہیں باقی کی پیمنٹ آپ نے تین سال کی اقصاد میں دینی ہے باقی جو پچھتر پرسنٹ پیمنٹ ہوگی وہ آپ نے تین سال کی قسطوں میں دینی ہے تو انتہائی اچھی انویسٹمنٹ ہے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بلکل قریب ترین موٹروے کے بلکل قریب ترین مین سری نگر ہائیوے کے اوپر یہ انویسٹمنٹ ہے اور انتہائی اچھی فائل سٹار ہوتل کی چین ہے اس کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر ہمارا دیا گیا نمبر آپ اس پر فوری رابطہ کریں ہمارے پاس ریسیل کی فائلز بہت لیمیٹڈ ہیں لیکن اگر آپ فریش بوکنگ لینا چاہیں تو فریش بوکنگ آپ کو برحال مل جائے گی انسٹالمنٹ پر اگر آپ کیش کے اوپر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں یا انسٹالمنٹ پر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں ریڈیسن گلو ہوتل اسلامباد کے اندر تو آپ سکرین پر دیا گیا ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر ریٹ لے کر دیں اور بہتر سے بہتر طریقے سے گائیڈ کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے